موسیقی کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سومیا کو کچھ شاپنگ کروانی ہے اس کے بعد ہم دونوں ڈینر کریں گے تم کہیں نہیں جا رہے لڑکی اندر جاؤ تم سومیا میرے ساتھ جائے گی تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس لڑکی کو اس گھر میں لانے کے بعد میں نے یہاں کے ملازموں کو کس کس طرح لالش دے کر ان کے موں بند کروائیں تاکہ وہ دنیا کے سامنے تمہاری سماقت کا ذکر نہ کر سکے یہ بیوی ہے میری کوئی گناہ نہیں ہے جو دنیا سے اس طرح چھپاتا پھر ہوں اس کو میں اس طرح گھروں میں آنے والیوں کو گناہ کی طرح ہی چھپانا پڑتا عدن مجھے کہیں نہیں جانا میں گھر پہ ہی ٹھیک ہوں تو اب آپ اس سے اس طرح انتقام لیں گی ہاں میں تو خود تمہارے انتقام کی بھیٹ چڑی ہوئی ہوں اینیویز جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب خدا کے واسطے اس رومانس سے باہر نکل آؤ تمہاری ضد تھی اسی وجہ سے اس لڑکی کو میں گھر میں لے کر آئی تھی لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم پبلکلی اس کے ساتھ کہیں گھومو پھر ہو اگر یہ بات سابر بھائی اقسم کو پتا چل گئی نا تو پھر میں کنٹرول نہیں کر سکوں گی اس سارے معاملے کو بیوی ہے وہ میری ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ باہر جانا میرا رائٹ ہے ہاں تو شیرنگ بھی تمہاری بیوی ہے اسے بھی باہر لے کر جانا تمہارا فرض ہے اگر آپ کو سومیا پر اس طرح پابندیاں لگانی تھی تو اسے گھر میں لانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے میں کوئی پابندی نہیں لگا رہی ہوں عدن لیکن اگر میں اور شیرن تمہاری خاطر اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے تو تمہیں بھی ہماری وجبوریوں کو سمجھنا چاہیے تو آپ اسے گھر میں قیدی بنا کے رکھنا چاہتی ہیں اگر اس کے لئے تمہارا ساتھ ہی کافی ہے تو اس گھر کی قید اس کے لئے تکلیف دے نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ کو یہ لگ رہے کہ اس کے ساتھ تعلق میں دنیا سے چھپا کے لباؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں دوسروں کے سامنے اس کا تعریف اپنی بہو کہہ کر کرواؤں گی تو یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے لیکن اصل تعریف تو یہی ہے اور اگر آپ کو اس تعریف سے کوئی مسئلہ ہے تو میں سومیا کو لے کے یہاں سے چلائے گا ٹھیک ہے تم سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پلیز اب اس رومانس سے باہر نکل آؤ لیکن شاید تم میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے